قرآن کی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے یا سنت جی فرض ہے اور فرض عین ہے ایک لباس ایک مسلمان کے لباس کیسا ہونا چاہیے ایسا لباس جو سطر بھی ڈھاپے اور زینت بھی ہو اور موسم کی شدت سے بھی بچائے کیا مسجدوں میں رکھی ہوئی خجوروں کے پتوں اور پلاسٹک سے بنی ہوئی ٹوپیوں سے نماز پڑھنا درست ہے بھئی نماز پڑھنا تو درست ہے لیکن اگر اس سے کوئی بیماری لگ جائے تو وہ درست نہیں وہ اتنی سڑی ہوئی بدبودار اور گندی ہوتی ہیں کہ میں اس پہ کم از کم اس کے ساتھ نماز پڑھنا میں اپنے لئے مناسب نہیں سمجھتا ہوں اس کے مقابلے میں ننگے سے نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا خوضو زینتکم عیندہ کل مسجد ہر سجدہ کے موقع پہ عبادت کے موقع پہ زینت اختیار کرو خوبصورت چیز پہنو خواہو لباس ہو ٹوپی ہو کوئی چیز ہو تو یہ سڑی ہوئی اور گندی اور پرانی اور پٹھی ہوئی ٹوپیاں یہ میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا اور کسی کو مجبور کرنا اور کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا اس کے سر پہ جا کے وہ ٹکا دیں اسے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی آپ کو بھی گناہ ہو جائے گی ٹوٹ جائے گی